اقیدہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے جہاں چاہے جس وقت چاہے جس انداز میں چاہے جا سکتے ہیں تو کچھ لوگ آتے ہیں اور اقراض کرتے ہیں کہ تُو نہ کہتے ہو کہ نبی ہر جگہ جا سکتے ہیں تو پھر میراج میں جانی کی کیا سوہر تھی نبی تو وہاں بھی جا سکتے تھے وہاں تو جا سکتے تھے تو ان کو بڑے اچھے سو جواب دینا کہ ہمارا اقیدہ یہ ہے کہ نبی روحانی طور پر جہاں چاہے جا سکتے ہیں جہاں چاہے جا سکتے ہیں حاصل و ناظر کا جو اقیدہ ہے ہمارا یہ سنت کا وہ جسمانی طور پر نہیں ہے روحانی طور پر ہے تو میراج جو ہے یہ جسمانی ہے میراج جو ہے یہ جسمانی ہے اور میرے آقا تو اللہ نے جسمانی طور پر میرا چھروائی جسمانی طور پر تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ یہ نبی کی شان اور افرق قواب ہے کہ میرے آقا جانے تو جسم کا نباز بور سکتے ہیں اور اگر جانے میرے آقا تو جسم کا نباز چھوڑ نہیں سکتے ہیں اس کی بنیاد پر جب ہم یہ نظریات لیتا اپنے عقیقے کو مصروف کریں گے تبھی جا کر کے آپ سچے مسلمان بنیں گے آج صرف اور صرف لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ خلا شخص نماز پر آیا تو یہ بہت اچھا ہو گیا کوئی تحریب نہیں کرتا رہے کہ یہ باتیں نبی کا عاشق ہے یا نہیں ہے اللہ اکوار اگر ایسا ہوتاں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی بہت قرآن نے لیتی مگر پہلے کہا جاؤ نبی کے بارگاہ میں جا کر اپنے کچھ و کچھ ہو تب جا کر کے قرآن لینا تب جا کر کے عمل کرنا پہلے عمل نہیں ہے مسلمان پہلے ایمان اور اتائب ہے اگر ایمان تمہارا سلامت رہا اتائب آنکہ سلامت رہے وقت جا کر کے یہ آنکھ تمہارے سینوں میں اس فلیلے سے نکلے گا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کے فلیلے سے نکلاتا اسی لئے ایک حدیث دیان آ رہی ہے مہت بیاری حدیث ہے اللہ روح پر حضرت جامیر بن عبداللہ حضی اللہ تعالیٰ بخالی شریف اور مسلم میں بھی یہ روایت ہوگیتا ہے قربان جواہم صلی اللہ علیہ وسلم بھرکتے جامیر کہتے ہیں کہ میرے والد کا جب انتقال ہو گیا تو میرے والد کے اوپر کچھ قرض تھا اور میرے اندر اتنی استطاع نہیں تھی کہ میں لوگوں کا قرض آنا قسم ہوں اللہ حضرت میرے والد میرے لئے چند ایک خجور کے باق چھوڑ دیئے تھے اور خجور کا جب باق چھوڑا تھا تو خجور اتنا بھی نہیں ہوا تھا کہ میں سارے خجور کو بیچ کر اس کا قرض آنا قسم ہوں میں دورتے ہوں نبی تنیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا آپ آج میں کہتے ہیں ارے اللہ سے ماندو نبی کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو کیا صحابی سے زیادہ مانا کینا خطار ہے بتاؤں گا ہے نہیں ہے نبی صحابی کے طریقے کے جنمہیں تو ہی مانتے ہیں مانا علیہ وسلم جس پہ میں ہو اور میرے صحابہ ہو وہی طریقہ تمہیں جنمت میں لے کر جائے گا حضرت جابر کہتے ہیں میں اس خرم کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر آج سے گزار ہوا کہا یا رسول اللہ میرے وال میں چند خجور ہوئے ہیں اور میرے قرصدار جو ہے وہ اتنی بلکل ٹھیلے ہوئے ہیں کہ جابر آپ کو قرصہ اتارنا ہوگا نبی کریم نے کہا جابر جاؤ اور جا کر کے رسول اللہ سے کرنا کہ ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے میں بھرائے انتظار کرو بھرائے انتظار کرو جابر دورتے ہوئے گئے سب کو کہا تو سب لوگوں نے کہا اے جابر کیا تم نے اس خبر کو آقا پر پہنچا لیا کہا ہاں ہم تو بریشان تھے اور پریشانی میں تو میرے آقا ہی ہماری مدد کرتے تھے پریشانی میں تو میرے آقا ہی ہماری مدد کرتے ہیں اچانک دیکھتے کیا ہے کہ وہ توسع مال اچھے کا نمدار ہوتا ہے حمد جابر علیہ وسلم ہوتا لگتا ہے کھلور کی کھیر نہیں ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کا ہاتھ پکڑا اور چکر لگایا کھلور کا جو دھیر تھا اس دھیر کے پاس چکر لگایا اور لگا کر کے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد حضرت جابر کو کہا اے جابر اب اس خجور سے نکالو اور جو قرصدار ہیں سب کو دیتے جاؤ خجور سے نکالو اور سب کو دیتے جاؤ حضرت جابر کہتے ہیں اور یہ عدیس بخار شریف میں موجود ہے اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کہتے ہیں میں خجور کا جو دھیر جو نبی کریم نے چکر لگایا تھا میں اسے خجور لیتا اور جبنے قرصدار تھے میں سب کو سب خجور دے لیا لیکن اللہ کی قسم میں دیرے جو رہا ہوں کہ خجور کا ایک خجور بھی اس دھیر سے کم نہیں ہوا ایک خجور بھی اس دھیر سے کم نہیں ہوا اس کے بعد تیری پہ حدیث مکمل نہیں ہوئی اس کے بعد خجور جاگر کہتے ہیں میں نبی کی بارگا میں گیا نبی کریم سے بدوار اس دن نے کہا یہ جامر خجور تو کم نہیں ہوا ہے یہ جو واقعہ ہے نا یہ واقعہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یعنی خجور کا جو کم نہیں ہوا ہے یہ بات یہاں اور یہ میرا موجزہ حضرت ابو بکر اور حضرت امت کو بتا دے حضرت ابو بکر اور حضرت امت کو بتا دے کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے موجزہ کی چھا 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 ہوگی لوگوں کے ذہن و دیماغ میں اس بات کا ایمان پہتا ہوگا اس لیے تو ہم نبی کی موجزہ کا ذکر کرتے ہیں کرتے ہیں نا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی نے حکم دیا کہ موجزہ مصطفیٰ کو ذکر کرو حضرت ابو بکر اور حضرت امت کے پاس جانے کے بعد حضرت امت سے کہا کہ اے امت اے امت آج ایسا واقعہ ہو دیا ہے کہ نبی کریم نے اس کھجور کے دیر میں چکر لگائی نبی کعبہ کی قسم ایک کھجور بھی کم نہیں ہوا ایک کھجور بھی کم نہیں ہوا تو حضرت شیخ خیم نے کہا اے جابر یہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ یہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تو حضرت جابر نے کہا قسم خودہ کی میں نہیں بتا رہا ہو بلکہ نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ جا کے عمر اور عقبہ کر کو بتا تو حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر اور عقبہ کرتے ہیں اے جابر یہ بات بتانے کی نہیں ہے میں تو اسی بات سمجھ گیا تھا جب تو نبی کی بارگاہ میں آیا تھا اور نبی نے کہا تھا جابر جا اور جا کے کھجور کے بعد پائے جانا میں آرامہ ہو رب کے کعبہ کی قسم میں سمجھ گیا تھا لیکن نبی جب جائیں گے تو کھجور کا انسان مالی کم نہیں ہوگا سبحان اللہ کیا دیدہ دے رہے ہیں صاحبی کہ نبی وہ ہوتے میں جو اپنی عظمتوں کو انسان اگر ان کی عظمتوں کو سن لے انسان اگر ان کی عظمتوں کو بیان کر دے تو ان کے بیان کر دے عظمتوں کی وجہ سے ہماری پشش ہو جائیں ملتوں کو سن لے ملتوں کو سن جانا کاری پیوزنید کاری پیوزنید ملتوں کو سن لے بیان کاری پیوزنید